پانچ بجے کی پانچ بڑی خبروں کو آج ہم بتانے والے ہیں اور بلٹن میں ہم آپ کو دکھائیں گے وائیو ویروں کا شوریا بتائیں گے ایم پی میں کیوں اٹکی ہے کانگریس پرتیاشیوں کی لسٹ بی جے پی کس منتھن میں جٹی ہے اسے بھی جانیں گے اور چھتیز گڑھ میں شراب بندی پر پھر آخر کیوں اچھڑ گیا رہا ہے سنگرام اور آئیپور میں کیوں ہو رہا ہو رہی ہے کانگریس کی بیٹھک ان سبھی خبروں کے بارے میں جانیں گے لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں جاوازوں کے شوریا کا پردرشن آج ائر فورس یعنی ہماری وائیو سینا جو ہے بھارتی وائیو سینا اس کا انکیانبیوہ ستھاپنا دیوس ہے اور اس موقع پر پریاغ راج کے آسمان میں ہند کے وائیو ویروں کا شوریا پردرشن جاری ہے کچھ دیر میں سنگم کشیتر میں ائر شو بھی شروع ہو جائے گا انڈین ائر فورس کے ائر شو کو دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وائیو سینا کے جہاز تیش کے دس سین یا ہوایی اڈوں سے اوڑان بھر کر سنگم میں فلائی پاسٹ کر رہی ہیں ائر شو میں رفل سکھوی 30 ایمکی آئی تیجس جگوار میگکی میراج سوریا کرن جیسے فائٹر پلین بھی شامل ہو رہے ہیں ائر شو میں چینوک چیتک ایم آئی سیونٹین اور دھروب جیسے ہیلیکاپٹرز بھی اپنا جلوہ دکھانے والے ہیں صبح مدی کمان بمرولی میں وائیو سینا کے یودھاؤں کی پریڈ ہوئی پیرا ہینڈ گلائیڈر ونگ کمانڈ کمانڈر اشوک نے ہوا میں 307 ڈگری پر ہوا میں کرتب دکھائے اور پریڈ میں اینٹری کی کچھ دیر تک ہوا میں وہ اٹھتے رہے اس کے بعد دو اور وائیو یودھا پیرا موچرز ہوا میں اٹھتے ہوئے پریڈ میں آئے ان کے آتے ہی پندال درشکوں کی تالیوں سے گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی کلر فل پیرا جنپر کو دیکھ لوگ رومانچت ہو گئے اور لوگوں نے ان کا تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے سواکت کیا پریڈ میں پہلی بار میلہ اگنی ویروں کی ایک ٹولی کو بھی شامل کیا گیا تصویریں دیکھئے دلچسپ تصویریں اور ہر بھارتی کا سینہ گرو سے چوڑا کر دینے والی یہ تصویریں اور رائپور سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں راجزانی سے سی ایم ہاؤس میں بیٹھک چل رہی ہے ایک بڑی بیٹھک چل رہی ہے اور لگاتار یہ بیٹھک ہو رہی ہے اس پر منتن کیا جا رہا ہے سی ایم بھوپیش بکیل اس بیٹھک میں موجود ہیں ساتھی میں پرابھاری جو ہیں کماری سویلجا اس بیٹھک میں ہیں اور پینل والی سیٹیں جو ہیں اس پر سنگل نام تیئے کیے جانے کا کام چل رہا ہے یعنی کہ ایک سیٹ جس پر تین سے چار دعویدار ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں اسے ادھگ بھی ہو سکتے ہیں تو کیسے اس پر ایک سنگل نام تیئے کر لیا جائے اس کو لے کر ویچار اس بیٹھک میں سی ایم ہاؤس میں کیا جا رہا ہے دس سے بارہ سیٹیں ایسی بتائی جا رہی ہیں جہاں پر سنگل نام تیئے کرنے کی خوایت جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہے اور باقی سیٹوں پر پہلے سے ہی جو جانکاری آ رہی ہے کہ نام تیئے ہو چکے ہیں اور سنگل یا ہو سکتا ہے کہ دو نام تیئے ہوئے ہو ابھی چیزیں بہت طریقے سے صاف نہیں ہوئی ہیں لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ کوئی ویواد نہ ہو سبھی لوگ جو دعویدار ہیں اگر کوئی ایک نام اس پر پارٹی مہر لگاتی ہے تو باقی دعویدار ساتھ مل کر اسے جتانے کے لیے کام کریں اس کے لیے پارٹی اپنے اس طرح پر میدان پر میدان میں بھی کام کر رہی اور بیٹھک کے مادے ہم سے بھی چرچہ کی جا رہی ہے کل درسل کانگریس ورکنگ کمیٹی جو ہے اس کی بیٹھک ہے اور اس میں اس بیٹھک میں مہر لگ جائے گی ایسا مانا جا رہا اور اس کے بعد 14 اکٹوبر جو ہے اس کے بعد لسٹ کبھی بھی آ سکتی ہے پرتیاشیوں کا ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے کیونکہ مکہ مندری بھوپیش بغیل اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ پرتیاشی جو ہیں ان کے نام کا اعلان نوراتر میں یعنی شرادھ پکش کے بیٹھر پکش جو چل رہا ہے اس کے بعد ہی ہوگا یوگل تیواری ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ رائپور سے لائپ جڑے گئے سیدھے انہی کے پاس جلتے ہیں اور ان سے جانکاری لیتے ہیں اس بیٹھک کے بارے میں یوگل کیا جانکاری ہم اس وقت جو تصویر ہے وہ دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر سی ایم ہاؤس میں کڑی سورچہ کے بھی جو بیٹھک ہے اہم بیٹھک ہے وہ چل رہی ہے اور پانچ گھنٹے سے ادھی کو کہو چکے ہیں بلکل مندھن ہے وہ جاری ہے پیسٹھ چیٹوں پر پہلی سمدھتی بن چکی تھی اب اس کے بعد جو بجے ہوئے چیٹوں ہیں اس پر مندھنا ہے وہ چل رہا ہے لگبک دس سے بارہ سیٹ ایسے ہیں جہاں پر سنگل ناموں کو لے کر کے چرچہ ہے وہ کی جاری ہے ڈپٹی سی ایم ٹی ایسی او دیو ہیں چرند آسمہند بیٹھک پر موجود ہیں کماری سلجہ بھی موجود ہیں پردے سجک دیپک بیج ہیں وہ موجود ہیں تو ایک طرح سے کیا جا سکتا ہے ان ناموں میں جہاں ایک سے ادھک نام ہیں ان سب کی سکوٹنی کی جاری ہے اور کچھ ایسے بیدھائک بھی ہیں جن کا پرپورمنس اچھا نہیں ہے تو کیا انہیں ٹکٹ دینا اچیت ہوگا یا نہیں ہوگا اور اگر ان کے ٹکٹ کارتے ہیں تو کن کو اے وج میں کنہ ٹکٹ دیا جائے گا ان سب ہی ناموں پر ابھی چرچہ ہے وہ کی جاری ہے اور پھر حال جو سی ڈی 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 بلو سی کی بیٹھک ہوگی اس میں مکہ منتری بھوپیز بگیل چھے بجے یہاں سے روانہ ہوں گے گریہ منتری تامردو ساہو ہیں وہ لگ بک تین بجے بیٹھک سے باہر آئے ہیں کچھ آوشہ کام ہیں اس لیے وہ باہر آئے ہیں لیکن باقی جتنے بھی جو ورسٹ ہیں سب ہی ان سیٹوں پر جو منترنہ ہے بیچار بیمر سے وہ جاری ہے تاکہ کسی طرح کے بگاوت نہ ہو جب سوچی جاری ہوگی کانگریس کی تو کسی طرح کا بیرود نہ ہو ان تمام چیزوں کا ویشیس طرح پر خیال رکھا جارہا ہے ابھی بھی پانچ گھنٹہ سے ادھیک وقت ہو چکے ہیں آپ انہیں بیٹھکوں کا دور ہے وہ لگاتار جاری ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تمام بڑے نیتا ہیں چاہے وہ چرندہ سمہنت ہو ٹی ایسیدے ہو دیپک بیج ہو تمام ایسے نیتا ہیں جو الگ الگ شیطروں سے ہیں اور الگ الگ سنبھاگ سے ہیں تو ان کے جو پرسندیدہ جو کنڈیڈیٹس ہیں ان پر بھی چرچہ ہیں وہ چل رہی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سنتولن بنانے کی کوشی جب سوچی جاری ہو تو سب ہی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سامیل ہو جیتاو کنڈیڈیٹ پر کی طرح سے اس کی بات ہے وہ کی جاری ہے پھر لالا بھی بیٹھک چل رہی ہے چھے بجے مجھے منتری جو ہے دلی کے لیے روانہ بھی ہوں گے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے یوگل ہمارے سیو کی جانکاری دے رہے تھے چلی بڑھتے ہیں آنکہ ایم پی چناؤ کو لے کر بڑی خبر ہے کانگریس کے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کل کانگریس کے اندریہ چناؤ سمیتی کے بیٹھک میں نینے ہو گیا ہے اور نینے کن پر ہوا ہے ایک سو تین سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں پر مہر لگ گئی ہے سوتر یہ جانکاری دے رہی ہیں کہ کل بیٹھک ہوئی تھی اور اس میں کوئی بات بن گئی ہے پردیش کانگریس ادھیاکش کملنات چندوالا سے ہی چناؤ لڑیں گے یہ بھی سوتر ان کے طرف سے خبر آ رہی ہے اور کانگریس پہلی لسٹ پتر فکش کے بعد ہی جاری کرے گی یعنی شراد دھپکش یا پتر فکش جو بھی ہم کہہ لیں اس کے بعد ہی کانگریس کی پہلی لسٹ جاری ہوگی اور پہلی لسٹ میں زیادہ موجودہ ودھائکوں کے نام رہیں گے یہ بھی سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے تو یہ ایک بڑی خبر کہ تین سیٹوں پر نام تیہ ہو گیا ہے اس پر فیصلہ لے لیا گیا ہے سوتر یہ بتا رہے ان کے لسٹ آ جائے گی لیکن پتر فکش کے بعد آئے گی اور جو موجودہ ودھائک ہیں ان کے نام ہیں اس لسٹ میں اور ساتھی ساتھ کملنات کی بات چک ہے تو وہ چندوڑا سے چنہاں لڑیں گے دیکھیں شوب گھڑی تو کانگریس کی تیہ ہو چکی ہے کیونکہ جنتہ انتظار کر رہی ہے کہ کس طرح سے شیوراہ سنگھ چوہان کی سرکار کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو باہر کا راستہ دکھایا جائے تو شوب گھڑی تو اب جنتہ بیٹھئے کہ وہی دن شوب ہوگا جس دن کانگریس کی سرکار بنے گی بہرحال کل جیسا کی سی سی کی چرچہ کے بعد آدھرنیے کملنات جی نے سویم پریس وارتہ کر کے کہا کہ کچھ ناموں پر سہمتی بنی ہے کچھ نام ابھی بھی چرچہ میں ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دھرم کے ٹھیکے دار جو بنتے ہیں سوگھوشت وہ کہہ رہے ہیں کرے دن میں آپ کیوں نہیں نکال رہے ہیں سوچی تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے من وچن اور کرم میں اور وانی میں کتنا کتنا کتنی دبھاتی ہے اور کانگریس کے پروکتہ یا کانگریس میڈیا ویبھا کے جو ادھیاکش ہیں کہ ککمشرا ان کے خلاف کے اس درج ہوا ہے ککمشرا کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کے خلاف کے بی سی معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے ککمشرا کے خلاف کرائم برانچ نے ایک ایس درج کیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے پروکتہ کے کمشرا کی پوسٹ کو لے کر بی جے پی نے شکایت کی تھی کی بی سی سے جڑی سوشل میڈیا پوسٹ براپتی جتائے گئی تھی اسی کو لے کر ایف آئی آر درج اب کر لی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے شکایت کی گئی سیلندر جوہان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے جانکاری لیتے ہیں سیلندر یہ پورا معاملہ بتائیں کیا پوسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب تو ایکشن ہو گیا ایف آئی آر درج ہو گئی ککمشرا مشکل میں فس گئے بلکل بلکل کانگریس پردیس میڈیا پراباری کےکمشرا نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا پر ہی پوسٹ ڈیلی تھی جس میں یہ ایک KBC کا سیریل دکھایا گیا تھا تو وہ ایڈیٹیڈ ہے وہ ایکوٹ رکھیت بتایا گیا ہے اور بھاجپا نے اس میں سکایت کی تھی اس ویڈیو میں مکرمدی شیورا سنگھ اس پر چار آپسن دیئے تھے تو اس میں ایک سی ایم سیورا سنگھ چوہان کا بھی نام تھا تو بھاجپا نے اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس کو سکایت کی اس کے خلاب تھانے میں اور کرائیم رانچ نے کےکمشرا کے خلاب درج کر لی ہے اور اس کے بعد آگے کی کاروائی کی جانا ہے تو اس طرح کا جب پتا کیا گیا جب آئیٹی سیل سے بھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی کی بی سی میں شو ہوا ہی نہیں ہے یہ پورا کا پورا جو ویڈیو تھا وہ ایڈیٹیٹ تھا اور اس میں اس طرح کا جواب سوال ڈال کر اس کو کنٹروورسی کھڑی کی گئی ہے تو نچی تھی کہ ککے مطرح اس معاملے میں مصیبت میں ہے کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی آر در جونے کے بعد آگے کی کاروائی کرائیم برانچ کر لی گئی ہے اور ایف آئی آر کے بعد پورے معاملے کو لے کر جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے اور ککے مصرہ نے دراصل ایک پوست کیا تھا آپ کو پھر سے بتاتے تھے انہوں نے ایک پوست کیا تھا اور اس پوست کو لے کر یہ کیا گیا پوست تھا اور اسی کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے تھے اور بی جی پی نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں شو میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور بھوپال میں بی جی پی بھی بیٹھک کر رہی بڑی بیٹھک کر رہی دراصل چناؤ قریب ہے تو چاہے وہ راجدانی رائپور ہو چاہے راجدانی بھوپال ہو سیاسی دلوں کی بیٹھکیں لگاتا ہے چل رہی ہیں بی جی پی بھی بیٹھک چل رہی ہے چناؤ کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی ہے پردیش بی جی پی کاریالے میں رن نیتی پر منتھن کیا جا رہا ہے اس بیٹھک میں مکہ منتری شیبراد سنگھ چوہان ہے بی ڈی شرما اس بیٹھک میں موجود ہیں چناؤ پرباری بھوپیندر یادو اشوینی ویشنو بھی اس میں شامل ہیں ناریندر سنگ تومر سمیت ورشت نیتا اس بیٹھک میں موجود ہیں اور اگر چھتیزگڑ کی بات کر لی جائے تو چھتیزگڑ میں بھی بیٹھکوں کا دور تو لگاتار چل رہا ہے لیکن اس کے بعد نیتاؤں کا دلی جانا بھی شروع ہونے والا ہے دراصل ابھی اس وقت جب ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں تب ایک بیٹھک چل رہی ہے کانگریس کی سی ایم ہاؤس میں یہ بیٹھک چل رہی ہے اور اس کے بعد موکھے بنتری بھوپیش بکیل جو ہیں وہ دلی جانے کا ان کا کاریقرم 6 بجے دلی کے لیے نکل جائیں گے شام 6 بجے دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور یہاں پر جو کل سی ایسی کی بیٹھک کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جو بیٹھک ہے اس میں وہ شامل ہوں گے اور ٹکٹ پر کیندریہ نیتریتو سے چرچہ سمبھا ہوئے ابھی ہم کچھ دیر پہلی آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت ساری سیٹوں پر تو سنگل یا ڈبل نام ہو سکتے ہیں لیکن کئی ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کئی سارے دعویدان اور ان میں سے کیول ایک سنگل نام تیہ کرنے کے لیے ابھی بیٹھک چل رہی ہے سی ایم آواز پر اور اس کے بعد وہ لسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ لسٹ بنا کر کے اس کو فائنل کر کے موکہ منتری بھوپیش بگیل جو ہیں وہ دلی جن کو 6 بجے نکلنا ہے دلی جائیں گے اور کل سی ڈبلی سی کی بیٹھک ہے اس میں پھر اس لسٹ پر وہ سکتا ہے کہ یہ چرچہ ہو اور پھر آنے والے دنوں میں مہر بھی لگ جائیں اور ادھر راجدھانی رائیپور میں AICC کی میڈیا کوارڈینیٹر رادی کا کھیڑا جو ہیں انہوں نے مکہ منتری پورو مکہ منتری ڈاکٹر رامن سنگھ کو دے دی ہے چنہتی اور کہا ہے کہ جو بیان ڈاکٹر رامن سنگھ نے شراب بندی کو لے کر دیا ہے اس بیان کو اگر ڈاکٹر رامن سنگھ ثابت کر دیں گے تو وہ راجدھانیٹی سے لے لیں گے اس سنیاز اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ رامن سنگھ کو ایکسپوز کریں گی انہیں 48 گھنٹوں کے بھیتر معافی مانگنے پر ویبش کر دیں گی درسل رامن سنگھ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہاتھوں میں گیتا اور گنگا جل لے کر شراب بندی کی قسم کھانے والوں نے گھر گھر شراب پہنچائی ہے ڈاکٹر رامن سنگھ کے اسی بیان پر رادے کا کھیڑا اکھڑ گئی ہیں اور رامن سنگھ کو بیان سابت کرنے کی چنوٹی دے رہی ہیں سنیے کیا کہہ رہی ہیں اب جو ڈاکٹر رامن سنگھ ہے اپنے اُلٹے چشمے سے ان کو سب کچھ اُلٹا اُلٹا دیکھتا ہے اس لئے انہوں نے جگنیا پرات کل کل ڈالا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتا مانینی شری راحل گاندھی جی اور ہمارے مکھیومنتری مانینی شری بھپیش بھگیل جی نے ہاتھ میں گنگا جل لے کر اور ہاتھ میں پویتر گرند گیتہ پکڑ کر یہ قسم کھائی تھی کہ ہم شراب بندی کریں گے اس سے بڑا جکنی اپراد ڈاکٹر رامن سنگھ نہیں کر سکتے تھے جھوٹ بولنے کہ آپ راج نیتی کریے لیکن راج نیتی میں ہمارے پویتر گرندھوں کو لے کر آنا راج نیتی میں گنگا مییا کو لے کر آنا اس سے بڑا ہندو ویروضی کام کیا ہو سکتا ہے اور میں چیلنج کرتی ہوں آپ کے مادھیم سے ڈاکٹر رامن سنگھ جی سمیہ آپ کا 48 گھنٹے آپ کو دیتی ہوں 48 گھنٹے بعد سمیہ آپ تیہ کریے اور جگہ آپ تیہ کریے گنگا جل اور شریمت بھگوط گیتہ میں لے کر آتی ہوں وہاں پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیے گا اور دکھائیے گا کوئی بھی تتھی کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ایسا تتھی ہو کوئی فوٹو ہو جس میں مانینے شیراہل گاندھی جی نے یا مانینے مکھی چلی بڑھتے آنگے اور مدی پردیش کی بات کر لیتے ہیں اگر مالوہ میں تھگوں کا جال کیسے پھیلا اور کیسے لوگوں کو تھگا جا رہا ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں تین کروڑ سترہ لاکھ روپے سے زیادہ کی تھگی کی واردات کو انجام دیا گیا اور نوکری کے نام پر یہ تھگی گئے کرولوں روپے دراصل سرکاری نوکری کا جھانسہ دے کر یہ پوری تھگی ہوئی ہے پرزی ادھکاری بن کر اس واردات کو انجام دیا گیا اور کئی لوگوں کو تھگ لیا گیا دو آروپیوں نے راجستان اور مدھی پردیش کے کئی بھیروزگار ہیں جن کے ساتھ تھگی کی ہے جن کو سپنیں دکھائے سنہیر سپنیں دکھائے کہ نوکری ان کے لگ جائے گی اور اس کے عیوز میں ان سے کافی سارے پیسے لیے اور ان کو تھگ لیا ہے سوسنیر کے ایک یوہ سے نوکری کے نام پر پندرہ لاکھ روپے ایٹھ لیے گئے آروپی لگزری گھاڑیوں سے آتے تھے اور پرزی نیوکتی پتر بانٹ دیا کرتے تھے سوسنیر تھانے میں دو آروپیوں کے خلاف اب معاملہ درج ہوا ہے دو لوگوں کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے تھگی کی ہے اور یہ تھگی جو ہے یہ راجستان اور مدھیا پردیش آگر مالوہ جو بورڈر لگتا ہے تو راجستان اور مدھیا پردیش دونوں راجیوں کے لوگوں کے ساتھ بیروزگاروں کے ساتھ یہ تھگی یہ واضحات انجام دی گئی ہے دو لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے آگر محلوہ میں تین کروڑ سترہ لاکھ روپے سے زیادہ کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے نوکری کے نام پر تھگ لیے گئے کروڑ روپے ہاں فریادی نے اپنے آوازن پتر میں لکھا ہے کہ وہ جنہوں دکھہ دڑی کی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دکھہ دڑی بتاتے تھے اسی کاراں انہوں نے وشفاظ کر کے جو ہے سرکاری نوکری وغیرہ دینے گا اور چلی بڑھتے آگے اور بات سنسکار دھانی مدھیفردیش کی جو کہی جو آتی ہے جبلپور یہاں سے خبر آئی ہے جہاں پر جی آر پی نے ایک یوک کے قبضے سے پانچ لاکھ روپے کی نقدی کو ضبط کیا ہے جی آر پی تھانے کو درسول خبر ملی تھی کہ یوک جنہتہ ایکسپریس کے بی ٹو کوچ میں سوار ہو کر پانچ لاکھ روپے نقد لے کر جبلپور میں جبلپور سے مومبئی جا رہا ہے اور یہ رقم حوالہ کے پیسے کی ہو سکتی ہے خبر ملی تو پولیس پہنچی روپے کے تلاشی لی گئی تو پانچ لاکھ روپے مل بھی گئے پوچھتاچ میں یوک نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی دستاویز اس سے سمبندت ہے نہیں یہ وقت کو ہی راست میں آپ لے لیا گیا ہے تیز آواز میں ڈی جے بچانے والے ڈی جے سنچوالوکوں پر بستر پولیس نے کاربائی کپنا شروع کر دیا ہے دراصل بیتے دنوں پولیس کو عام لوگوں نے شکایت درسکرائی تھی کہ دھارمک اور سانسکرتک آیوچن کے دوران پوجہ مندل کے مندلی کے لوگ اور ڈی جے والے تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں جسے لوگوں کو کافی دقتیں پیش آتی ہیں خاص کر مریضوں اور بچوں کو اور ایسے میس پر روک لگائی جانے چاہیے جس کے بعد پولیس نے ان لوگوں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے جگتلپور پولیس نے اسے چار ڈی جے سنچالوکوں پر اب کاربائی کی جائے بڑھتے آگے اور ابھی نیتری نسرت بھروچہ کی بات کر لیتے ہیں اسرائیل میں فسنے کے بعد آخر کار آج میں ممبائی پہنچ گئی ہیں ابھی نیتری نسرت ہائیپا انتراشتری فلم مہتصہوں میں حصہ لینے کے لیے اسرائیل گئی ہوئی تھی اور زوران اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ سنگرش شروع ہو گیا یدھ شروع ہو گیا تو انہوں دیشوں میں اور ابھی نیتری کی ٹیم نے اس بات کی پشتی کی ہے ساتھ تک جوبر کو ایکٹریس کا اپنی ٹیم سے سمبرکہ ٹوٹ گیا تھا آج نسرت کو ایک کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے اسرائیل سے بھارت واپس بھیج دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جو سنگرش چل رہا ہے دونوں دیشوں میں جو وار چھڑا ہوا ہے اور لگاتار ایک دوسرے پر مسائل داگی جا رہی ہے گزہ پٹی پر بھی مسائل لگاتار اسرائیل کے طرف سے داگی جا رہی ہے تو وہاں پر بڑی ٹن سیچویشن ہے اور ایسے میں نسرت بھروچہ جو ہیں وہ اسرائیل میں تھی اور فس گئی تھی وہاں پر تو بڑی چنتہ اور یہ خبر سرکھیوں میں آگئی کہ نسرت بھروچہ وہیں اسرائیل میں فسی ہوئی اس کے بعد یہ جو سنگرش ہوا اس دوران ان کا ان کی ٹیم سے سمبرک بھی ٹوٹ گیا تھا لیکن اب وہ سکوشل کنیکٹنگ فلائٹ حالا کی ملی ان کو لیکن سکوشل مومبائی پہنچ چکی ہے ہائپا فلم فیسٹیبل جو ہے اس میں شامل ہونے کے لیے نسرت بھروچہ گئی ہوئی تھی اور اب واپس وہ لوٹ آئی ہیں ان کے مومبائی ائرپورٹ پر جب وہ لوٹ ہی اس وقت کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہرے پر بھی تھکان اور پریشانی جو ہے وہ صاف طور پر نظر بھی آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جس چیز کو وہ دیکھا ہے انہوں نے اور جیل کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں ایک ٹن سیچویشن ان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بن گئی تھی اور خبر ساگر سے ہے جہاں پر چلتے ٹرک میں آچانک سے آگ لگ کئی تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے ساگر اور نرسنگ پور کے بیچ میں جو راستہ ہے اس پر یہ حادثہ ہوا ہے حالکہ ٹرک جل کر پوری طرح سے خاک ہو گیا چولک نے کھوٹ کر اپنی جان بچالی بہانوں کا جمت لمبا جان یہاں پر ضرور لگ گیا پولس اور فائر بگیٹ موقع پر پہنچی آگ بجانے کی پوشش لگاتار کی جاری ہے دیوری اور گور جھامر پولس موقع پر پہنچتی ہے اور آگ لگنے کی وجہ ابھی ساپ نہیں ہو پائی آگ یاد اس کا قارن بتایا جارہا ہے لیکن آگ بجانے کی پوششیں آپ پر کی جارہی ہے اور دیکھیں یہ تصویر ہے اور کیا اس ٹرک کی حالت ہو گئی ہے اس کو آپ دیکھ کر سمجھ سکے ہیں کہ اس کا دھانچہ بھی نہیں بچا پوری طرح سے ٹرک جل کر خاک ہو گیا اور جب اس میں آگ لگی تھی تو ظاہر سے بات ہے کہ یہاں سے پورا آوہ جاہی بانوں کی بند ہو گئی تھی ایکسکلوجیو تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں چلتے ٹرک میں آگ لگی تھی حالانکہ ڈرائیور نے تو اپنی جان بچالی چھوٹ کر لیکن ٹرک کو نہیں وہ جلنے سے بچا بایا اور ٹرک پوری طرح جل کر راک ہو گیا اور اسی کے ساتھ پانچ کی آج کی اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی ہیں لیکن خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بنے رہی